ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کو جو ہے نا قبر میں ہے لیکن احرام پہنے ہوئے ہیں احرام جو حاجی بانتے ہیں نا وہ احرام پہنے ہوئے ہیں اور اسے حج کا ثواب ملا ہوا ہے فرماتے ہی کیا بات ہے وہ کہنے لگا حضرت کنیگار تھا لیکن ماں کی خدمت کرتا تھا ماں سے کہتا تھا ماں مجھے دعا دے دے میں حج کر کے آؤں میری ماں مجھے دعا کر کے کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو حج کا ثواب عطا فرما سلطان الہند جیتے جی تو حج کرنا سکا لیکن جب قبر میں پہنچا ہوں ماں کی دعا سے اللہ نے قبر میں مجھے حج کا ثواب عطا فرما دیا ہے آپ ٹھیک دیکھ رہے ہیں مجھے حالت احرام میں مجھے احرام ملا گئے مجھے حج کا ثواب ملا گئے دوسرا اس آیت میں حکم ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ پھر وہی بات پیچھے پلٹ کے آپ سفر کہوں گا پھر آئینہ دکھا کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ان پیر فقیروں کے جھمیلوں سے چکروں سے نکلو اپنے باپ کے قدموں کو پکڑ لو اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ لو دیکھو پیر چھوڑ گیا دوسرا پیر اس سے بھی اچھا مل جائے گا لیکن باپ اگر چلا گیا دوبارہ باپ نہ ملے گا یہ ڈوکٹر اشرف صاحب قبلہ منصوری یہاں تشریف فرما ہے آپ ان سے معلوم کیجئے باپ کے جانے کے بعد باپ ملتا ہے قاری اکرم صاحب قبلہ سے معلوم کیجئے باپ کے جانے کے بعد باپ نہیں ملتا اللہ اکبر کبیرہ ہمارے زبیر بھا یہاں تشریف فرما ہے یہ صدمے ان علماء کو لگے ہیں خدا کی قسم باپ کے جانے کے بعد باپ نہیں ملتا پیر مل جاتے رشتے دار مل جاتے ہیں لیکن یہ ایسا واحد رشتہ ہے جو ایک مرتبہ ملتا ہے دوبارہ نقی ملتا اس لئے اپنے باپ کی دل سے خدمت کر لو آپ کا ارشاد فرماتے ہیں رزر ربی فی رزر والد و سخت الربی فی سخت الوالد اگر باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان راضی ہے اللہ اکبر کبیرہ تیرے باپ نے تیری خدمت کی ہے اگر تو باپ کی خدمت کر دے گا تو کوئی احسان نگی ہے باپ کے احسانوں کا قرضی اتار دے ادا کر دے اللہ اکبر کبیرہ بتا تیرے باپ نے تیری خدمت نگی کے جب تو چھوٹا تھا تیرے باپ نے تجھے اپنی گود میں کھلایا اللہ اکبر کبیرہ تو بیمار ہوا تھا تیرے باپ نے تیرا علاج کرایا تھا جب خوشی کے موقع آئے عید بقرہ عید عیدین آئی شادی بارات کا موقع آیا تیرے باپ نے خود کپڑے نہ بنائے تجھے کپڑے بنائے عید کے موقع پر پرانے کپڑوں میں مسکرا رہا تھا بیٹے نے اچھے جوتے اور اچھے کپڑے پہنے تھے اللہ اکبر ہاتھ پکڑ کے کسی نے کہا تھا سیٹھ جی ایک بات سمجھ میں لگے آ رہے ہیں پرانے کپڑے پہن کے مسکرا رہے ہو آج سے پہلے تم نے پرانے کپڑے عید کے موقع پر نہیں پہنے تھے آج کیا معاملہ ہے کہ اتنی غریبی آگئی ہے ہم سے کہہ دیتے ہم تمہیں کپڑے دے دیتے اور پھر بات یہ ہے اعتراض کرنے والی بات پرانے کپڑے میں مسکرا رہے ہو باپ چواب دے رہا ہے باپ یہ لگی ہے مسکرانے کی وجہ یہ ہے میرے سامنے جو کھڑا گے وہ کوئی اور لگی ہے بلکہ میرے جسم کا ٹکڑا گے میرا بیٹا ہے جب میرا بیٹا آج عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہندے میں نے اس کو دیکھا گیا اس کے پیروں میں اندہ جوتے دیکھے ہیں تو میں اپنے پیروں کی پھٹی جوتی بھول گیا اللہ اکبر بیٹے کے جسم کے اچھے کپڑے دیکھ کر کہ اپنے کپڑے بھول گیا یہ باپ ہے اس کی خوشی بیٹوں کی خوشیوں میں ہوتی ہے اولاد کی خوشیوں میں باپ کی خوشی ہوتی ہے اولاد اگر پریشان ہو باپ پریشان ہوتا ہے اولاد اگر خوش ہے تو باپ خوش ہے عزیزانِ منتِ اسلامیہ اولاد کو چاہیے اپنے باپ کو نراز نہ کریں اپنے باپ کی خدمت کریں اگر یہ باپ ایک مرتبہ نراز ہو کر کہ دنیا سے چلا گیا خدا کی قسم تم نے دس حج بھی کرے ہوں گے تمہارے موپے مارے جائیں گے تم نے پندرہ عمرے بھی کرے ہوں گے وہ تمہارے موپے مار دی جائیں گے تم نے چاہے کتنی ہی صدقات و خیرات کی ہوگی وہ تمہارے موپے مار دی جائیں گے اس لیے میں کہتا ہوں اپنے باپ کی خدمت کر لو اپنے باپ کو رازی کر لو اور میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم جس طرح پوری کائنات میں اس دھرتی کے اوپر نہ دوسرا مکہ ہے نہ دوسرا مدینہ ہے اسی طرح اس سنسار میں نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے ماں بھی اکیلی ہے باپ بھی اکیلی ہے جس نے باپ کی خدمت کی ہے اس نے سب کچھ پایا ہے جس نے ماں کے قدموں کو چوما گیا اس نے سب کچھ پایا ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے اللہ اکبر قبیرہ ماں جب مسکراتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کی ساری کلیاں کی اٹھی ہیں ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے اجالیں چھین لیا کرتی ہے ماں جب بولتی ہے تو ایسا لگتا ہے اس کے لہجے میں جبرائیل علیہ السلام کلام کر رہے ہیں یہ ماں ہے جب ماں روتی ہے سرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں خبردار اپنی ماں کی خدمت کر لو اور اگر بی بی آپ کی ماں کے خلاف آپ کو برغلا رہی ہے تو بی بی کو چھوڑ دینا اپنی ماں کو کبھی نہ چھوڑنا اگر کسی کی بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتی ہوں وہ جھوٹی ہے جھوٹی اس لیے کہ تمہاری بی بی نے تمہیں اس وقت پسند کیا تھا جب تم کاروبار کر رہے تھے جب تمہارے پاس پیسہ تھا اس لیے کہ اگر لڑکا نکمہ ہو لڑکا کماتا نہ ہو لڑکی منع کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ پسالیں منع کر دیتے ہیں ہمیں ایسا لڑکا منظور رہی ہے لڑکی کیا رہی ہے مجھے ایسا لڑکا نگی چاہیے بتانا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی لڑکی تمہیں قبول کر دے تیار نہیں ہے اور تم کامیاب ہو جب تمہیں لڑکی قبول کر رہی ہے خدا کی قصوب تمہاری بی بی نے تمہیں اس وقت قبول کیا گئے جب تم کامیاب تھے اور تمہاری ماں نے تمہیں اس وقت ہی سینے سے لگایا تھا وہ اللہ اکبر خوش وہ لگا دی جاتی تھی تمہارا چچا تمہیں اٹھا رہا تھا تمہارا تایا تمہیں اٹھا رہا تھا تمہارا دادہ تمہیں کھلا رہا تھا تمہارا مامو تمہیں کھلا رہا تھا تمہارا پھوپا تمہیں کھلا رہا تھا جیسے ہی تم نے پیشاپ پخانہ کر دیا جچا کہہ رہا ہے بھابی اللہ اکبری سے اٹھاؤ اس نے پیشاپ پخانہ کر دیا ہے بولو پراز کر دیا ہے پیشاپ پخانے سے پہلے کسی کا بھتنی جاتا کسی کے بھانجے تھے کسی کے پوتے تھے لیکن پیشاہ پکھانا کیا ہے سب نے چھوڑ دیا ماں نے سینے لگایا ہے اپنے ہاتھوں سے تمہارے پیشاہ پکھانے کو مسکرا مسکرا کر کے صاف کیا ہے اللہ اکبر قبیرہ میں کہتا ہوں بی بی ماں سے زیادہ محبت رغی کر شرطی بی بی کی محبت کو بی بی کے پیار کو محبت کہتے ہیں جچا چاہیا کے پیار کو محبت کہتے ہیں سالوں کے پیار کو محبت کہتے ہیں ماں کے پیار کو محبت رغی ماں کے پیار کو ممتہ کہتے ہیں ممتہ موت کی آغوش میں جب تک کہ سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکو پاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے ممتہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں اور منور نانا نے کہا تھا کامیابی چاہتے ہو پیروں کے پیر نہ دباؤ اپنے باپ کے پیر دبالو اپنی ماں کے دست بوسی کر لو اور پھر سفر کرو خدا کی قسم ناکام ہو کے واپس رہی آوگے کامیاب ہو کر کے واپس آوگے منور رہ نہ کہہ کر کے چلے گئے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نقی ہوگا میں جب بھرشیں نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے اے اندھیری دیکھ لے موہ تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا مشکل راہوں میں آسان سفر لگتا ہے یہ سب ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے ایک مدد سے میری ماں رفی سوئی تابیش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے در لگتا ہے یا اس سے پوچھو ماں کیا ہے جس کے سینے میں قرآن باپ ڈال کے گیا ہے وہ بیٹا بتائے گا اپنے باپ کی نمازے جنازہ پڑھائے گا ڈونکٹر بھی بیٹا ہے ماشتر بھی بیٹا سب کے سب بیٹے ہیں سب نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے لیکن وہ ماں چار پائی میں لیٹی ہے مسیری میں لیٹی ہے ڈونکٹر پیچھ ہٹ گئے ماشتر پیچھ ہٹ گئے جس کے سینے میں قرآن تھا وہ مسلح پہ کھڑا ہو گیا ماں کی نمازے جنازہ پڑھائی ہے باپ کی نمازے جنازہ پڑھائی ہے وہ بیٹا اپنے باپ کی قبر میں خود اترا ہے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا ہے پھر گھر کو واپس نہیں آیا اللہ اکبر قبیرہ ڈونکٹر صاحب کہہ رہے یار ابھی جا کر کے دکان بھی کھولنی ہے کہیں زیادہ نقصان نہ ہو جائے ہمارے پیشنٹ ہے اللہ اکبر وہ دوسرے ڈونکٹر پہ چلے جائیں گے وہ آئے تھے آنے کے بعد انہیں کاروبار کا فکر تھا لیکن خدا کی قسم یہ امام تھا یہ باپ اپنے بیٹے کے سینے میں قرآن ڈال کے گیا تھا اسے اگر فکر تھی تو اپنے باپ کی بخشش کی تھی اگر اسے کوئی فکر تھی تو اپنے باپ کی قبر میں قبر کی منزل جو آخرت کی منزل ہے قبر اللہ اکبر پہلی منزل ہے اس منزل میں آسانی کرانے کی تھے یہ بیٹا اپنے باپ کی قبر کے سرحانے قرآن کھول کے بیٹھ گیا اب یہ قرآن پر لگا ہے اللہ اکبر قبیرہ اور اپنے بابا سے کہہ رہا بابا کان کھول کر گسل لو تم نے با ایک بھائی کو ڈونکٹر بنایا تھا ان کی کوئی کمی نہیں ہے اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں جو آپ نے ڈگری دی تھی ان کے ہاتھوں میں جو قلم دیا تھا وہ قلم زمین کے اوپر تو چلا کرتا ہے قبر کے اندر ان کا قلم نہیں چلتا قبر کے اندر ان کا پاور دائی چلتا قبر کے اندر ان کا سکہ نہیں چلتا او بابا تو مت خبرا تُو نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا تھا خدا کی قسم میرے پاس ایسی ڈگری ہے ایسی ڈگری ہے ایسی ڈگری ہے ایسی ڈگری ہے جب ایم پی بی ایس ڈوکٹر کی ڈگری اللہ اکبر کبیرہ جب وکیل کی ڈگری جب ماشتر کی ڈگری اللہ اکبر جبیرہ کبیرہ جب ان کے قلم جو ہیں اللہ اکبر جم توڑ دیتے ہیں تو قرآن کا پاور کام آتا ہے ڈوکٹر کی ڈگری زمین کے اوپر چلا کرتی ہے اور حافظ قرآن کا پاور قبر کے اندر چلا کرتا ہے میں آپ کو بتا دیلا چاہتا ہو یہ بیٹا ہے خدا کی قسم جو باپ کو مسکر لگا گیا چالیس میں تک باپ کی قبر پر قرآن پڑھتا رہا اب آپ مجھے بتاؤ کدر آپ نے انپر اولاد چھوڑی تھی یہ مدر سے میں گئے کہا آ کر کہ ہمارے باپ کی قبر پر قرآن پڑھ دو اب آپ مجھے بتانا ایک بیٹا سگا بیٹا جو قرآن پڑھے گا اور ایک بچہ جو اللہ اکبر مدر سے سلائے ہو فائدہ دونوں سے ہوگا لیکن مجھے بتاؤ زیادہ فائدہ کس سے ہوگا اللہ اکبر دل سے قرآن کون پڑھے گا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ کہتے ہیں نا جتنی دھڑتی گرم ہوتی ہے اتنی ہی لال ہوا کرتی ہے یہ تو وہی بیٹا بتا سکتا ہے جس کا سایا گیا گیا تو خدا رہا کچھ مدر سے کبھی خیال کرو کچھ قرآن کبھی خیال کرو یار آج جب سے کرونا وائرس آیا تھا نا یہ کوبیڈ دور تھا اس ٹائم سے جتنے بچے فارغ ہوئے تھے اب لوگوں نے مسجدوں کے دروازے بند کر دیئے مالدار تھے رمضان شریف میں لوگوں کی قبضے تھے گھروں میں قرآن نہ پڑھوایا اب وہ بچے کوئی غریب بھی تھا کوئی سلائی مشین پہ چلا گیا کوئی اللہ اکبر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا کوئی کسی کام پہ چلا گیا ایسا خلا ہوا ہے ایسی کمی ہوئی ہے مدرسے والوں سے پوچھو مدرسے نہیں بھر پا رہے ہیں منع کر دیا جاتا تھا اب وہ بقرائید محرم تک دیکھ رہے ہیں راستے تک رہے ہیں کہ آئیں بچے ہم پڑھائیں مجھے آپ بتاؤ آپ کے پاس پانچ بیٹے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تب پانچوں کو دین پڑھاؤ پانچوں کو نہ پڑھا سکو تو کم سے کم ایک بچے کو اس دن کے لیے پڑھا دو جس دن آپ کا انتقال ہو اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کی بات آئے آپ کے بچے کسی کا مونہ دیکھتے ہو بلکہ اس لائف آپ کا بیٹا ہو کہ وہ آپ کی نماز جنازہ خود سے پڑھا دے وہ آپ کو قبر میں خود سے اتھار دے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اس دن کا انتظام کر کے جاؤ ٹھیک ہے نا اس دن کا انتظام کر کے جاؤ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے بلند آباز سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل زمم و اتوب الی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمة اللہ